بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پی ڈی ایم کا حصہ تھی بس جی کیل تیڑی ہو گئی اب بات ختم ہو گئی جتنا کھیلنا تھا جتنے جلسے گڑنے تھے میڈیا کا صحفیوں کا عوام کا ٹائم برباد کرنا تھا وہ ہو گیا اور اب جو صورتحال اور اب جو بیانیاں جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم میں موجود جماعتوں کی جانب سے وہ واضح ہے کہ اب بس بسات لپیٹنے کی تیاری ہے دوبارہ مخالفین بن کے ایک دوسرے کے خلاف انتخابات لڑے جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا حکومت نے کچھ نہیں کیا پی ڈی ایم کو ایک طرف کرنے کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا زرداری صاحب کا ایک موقف تھا کہ حکومت کو گرانے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت خود گر جائے گی لیکن یہ بیانیاں خود انہی کی جماعت اور انہی کے اتحاد کی وکٹ لیتا ہوا دکھائی دیا یہ بیانیاں یکثر مسترد کر دیا گیا اور یکثر مختلف بھی دکھائی دیا اس کی وجہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو گرانے کے لیے ان گنگار آنکھوں سے میں نے حکومتی سطح پر کوئی ڈائلوگ کوئی اقدامات یہ صحیح معنوں میں کوئی پیشرفت ہوتی ہوئی نہیں دیکھی لیکن اس کے بعد محض ایک لمبی خاموشی چاہے وہ پرائم منیسر عمران احمد خان نیازی صاحب کی جانب سے ہو یا پھر کسی بھی حکومتی نمائندے کی جانب سے ہو اس خاموشی نے اس تمام صورتحال اس تمام چوچو کی ملیہ اس تمام ہانڈی کو ایک چورائے پر پھوٹنے کے بعد واضح کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم اب آگے مستقبل نہیں رکھتی ہے بڑا بہترین کارڈ کھیل گئے پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ بات میں محترف ہو گئے ان کی سیاست کا انہوں نے وہ سیاست کر دی جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے حکومت کو بھی ناراض نہیں کیا اور وہ آپوزیشن کے سامنے بھی گندے نہیں ہوئے انہوں نے اسٹیفے دیئے بھی اور انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ ہمیں اسیمبلی میں رہ کر لڑنا ہے یعنی جتنی حکومتی نمائندیں موجود ہوتے ہیں جتنے حکومتی جماعتیں میرے ساتھ پرگرام میں موجود ہوتی ہیں ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی والے اسٹیفہ نہیں دینے والے اور جب اسٹیفہ نہیں آئے گا تو حکومت پر کسی بھی قسم کا پریشر ڈیویلپ کرنا محض ہے خواب ہی ثابت ہو سکتا ہے اور خواب سوتے میں دیکھا جاتا ہے اس لیے بہتر ہے لمبی تان کے سوچیں پیم ایل این کی اگر میں بات کروں یہاں حکومت تھوڑا سا بھرن مار گئی جب اتنی چیزیں پہلے سے دکھائی دے رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آیا کون پرائم منیسر صاحب کو ایسی ترقیبے بتاتا ہے یہاں پر حکومت سے تھوڑا سا بلنڈر ہوا ہے اب اگر کوئی یہ بات بولے کہ جی کوئی ادارہ خودمختار ہے تو عوام بڑے باشہور ہیں عوام کو سب پتا ہے کون سا ادارہ کب کارروائی کرتا ہے اور کون سا ادارہ کب کارروائی کرنے کے در پہ ہوتا ہے عوام اچھی طریقے سے جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ رہی ہے اداروں کو استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اگر موجودہ سیاست کے تناظر میں اس کو جانچ لیا جائے تو ماضی کی تمام حرکات و سکنات کو سامنے رکھنے کے بعد یہ کوئی غلط بات بھی نہیں رہی کہ اگر اداروں کو استعمال کر کے مخالفین کو گھڑے لائن لگا دیا جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ایسا ہی ہوا نیب کے ساتھ نیب نے خاجہ آصف صاحب کو آج اٹھا لیا اور میں واضح کرتا جلوں کہ نیب نے خاجہ آصف صاحب کی گرفتاری سے پہلے کسی کو اعتماد میں لینے کی زہمت تک نہیں کی ہے خاجہ آصف صاحب ایک میمبر آف پارلیمنٹ ہیں اور ان کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر قومی اسیمبلی کے کان میں بات ڈالنا ادارے کی ذمہ داری ہے لیکن اجلاس کے فوراً بعد نیب کو اچانک یاد آگیا ہے کہ خاجہ آصف صاحب کو اٹھانا ہے اور خاجہ آصف صاحب کو اٹھا کے بند کر دیا گیا مریم نواز صاحبہ کے اس پر موقف آیا ہے کہ خاجہ آصف صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا ہے ان کو کٹنیپ کیا گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے یہاں پر حکومتی جماعتوں کو تڑی لگائی ہے کہ جناب والا پہلی فرصت میں خاجہ آصف صاحب کو رہا کر دیا جائے ورنہ حالات اس ڈگر پر نکل جائیں گے جس ڈگر پر ہم اس کو جانے نہیں دے سکتے بلاول صاحب نے بھی آج کی پریس کانفرنس میں واضح طور پر مضمت کی ہے اس بات کی کہ خاجہ آصف صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے اور ایک بات میں بھی بتاتا جلوں طاقتور حلقوں سے طاقتور ذرائع سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ خاجہ آصف صاحب پہلی گرفتاری ہیں اس کے بعد مزید لائن لگنے والی ہے اور ان تمام راہنماؤں کے اندر مسلم لیگ نون جے یو آئی فے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنماؤں کا نمبر بھی بہت جلد آنے والا ہے یعنی وہی صورتحال وہی طریقہ اکار وہی تمام تر چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں جو کہ ماضی کی حکومتوں میں اختیار کی گئیں اور جو چیز تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے میرا پاکستان تحریک انصاف والوں سے ایک شکوا ہے بہت عرصے سے اگر کسی چیز کو کرٹیسائز کیا جائے کہ جناب والا یہ کام آپ نے کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں جی یہ کام تو ماضی کی حکومتوں میں کیا تھا ماضی والوں نے کچھ کیا تھا ان سے کچھ سنگین غلطیاں ہوئیں تھی تب ہی تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو جو ہے وہ موقع مل گیا عوام کے اندر پلیڈ میں رکھی ہے نظر اللہ نیاز حسین اقتدار تو کسی کو نہیں ملا اگر ماضی کی حکومتوں کے طریقے کار کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ چور چور ڈاکو ڈاکو کی روش کو بند کر دیجئے پرانے طریقے کار اور پرانے چہروں کے ساتھ نیا پاکستان منانے کا منجن پرانا ہو گیا اور اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے ایک بار پھر وہی گندی سیاست کا آغاز پاکستان میں دوبارہ ہونے جا رہا ہے جو کہ پی ڈی ایم بننے کے بعد اور حکومت کی ذرا سی خاموشی کے بعد ایک محضب سمت میں نکل چکی تھی لیکن اب دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف وہی زبان استعمال کی جائے گی جو کہ ماضی میں استعمال کی جاتی تھی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے عدیم مسارت نیازی صاحبہ بہت شکریہ دی آپ نے اپنا قیمتی وقت تنایت کیا جبکہ تجزیہ کار محمد معروف لون صاحب میرے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ معروف بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنایت کیا جبکہ پاکستان تیریکن صاحب سے مجھے جوئن کیا ہے رزاق باجوا صاحب نے بہت شکریہ رزاق بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنایت کیا مسارت نیازی صاحبہ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا ماشاءاللہ میں مائک لگاوہ ہے مرنہ میں کھڑے ہو کے دالیاں مجھاتا آپ لوگوں نے جو سیاست کی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی اور شاید پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی سانی نہیں ملتا آپ کا سیاست میں کوئی بسم اللہ رہ مانے رہی مائک لگاوہ تو بیٹھ کے کلاپنگ کر لیں کوئی آسائشو نہیں ہے نہیں نہیں اتنی بڑی بات آپ لوگوں نے کی تو کھڑا ہونا ضروری تھا نہیں نہیں آپ کا احترام بیٹھ کر بھی ہم کر لیں گے مسئلہ یہ دیکھیں کوئی کسی نے ہاتھ نہیں کیا کچھ ایسا نہیں ہے کہ بلاول صاحب میرے جو شیئر میں نے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں سی ای سی کی جو ایگزیکٹیو ہماری کومیٹی ہے جو فیصلہ وہ کرے گی تو اس پر بھی ظاہری سی بات ہے عمل کرنا ہے اور ابھی بھی کل جو ہے نا پی ڈی ایم کا پوری میٹنگ ہے اس پر جو بات ہوگی جو آخری ڈیسیجن پہلے دن سے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں پی ڈی ایم کا جو بھی موقف ہوگا اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز عمل کریں گی اور یہ چیزیں تو کتنے دنوں سے آپ سن رہے ہیں کئی مہینوں سے سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اب ختم ہوئی اور جب ختم ہوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر سپوس کہ الیکشن ہوتے ہیں سیننڈ میں ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے جو سریکٹر لوگ ہیں پھر آ کر پھر عوام کا تو پہلے انہوں نے برکس نکالا معیشت کا برکس نکالا پھر آ کر وہ جو اقدامات کریں گے تو اس سے بھی اسے بھی کس طرح سے عوام کو اور ملک کو بچایا جا سکتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہم نے کہا ہے اور ہمارا کوئی آخری فیصلہ ہمارا نہیں ہے جو پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہوگا وہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا دیکھیں صحیح معلوم ہے آپ لوگ جو بات لے کے چل رہے ہیں بلاول صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اکتیس جنوری تک عمران خان صاحب خود گھر چلے جائے مرنہ ہم بھیج دیں گے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ پچھلے چار مہینوں میں کچھ نہیں کر سکے آپ کے مزید دھمکی دینا سمجھ نہیں آتی ہے نہیں نہیں دیکھیں محمد علی بات دھمکی ہی نہیں ہے میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ بلکل بچا کہہ رہے ہیں کہ خود چلے جائیں کیونکہ جو شخص خود ہی کہہ رہا ہو کہ میری پریکٹس نہیں تھی مجھے تو پندرہ ماہ ڈھائی سال ہو گئے پندرہ ماہ میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تو آپ یہ پریکٹس کرنے کے لیے آئے تھے بائیس سال آپ کیا جھک مارتے رہوں ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنا تھا وہ عوام کو لولی پاپ تھا تو یہ ساری چیزیں جو ان کی نا اہلی ٹپک رہی ہے اور جو میرے چیئرمن نے فرس ڈے ہی کہہ دیا تھا سیلیکٹیڈ نا اہل اگر ان کو یہ بات کہی جائے تو انہیں ہم تو وہ زبان استعمال نہیں کرتے لیکن ان کو یہ زبان جو نا گالی لگتی ہے کتنے جید سیاست دانوں کو جمعہ بزار آپ لوگوں نے لگایا ہے وہ ملکی ایک حکومت کو گھر نہیں پیچ پا رہے تو اتنے عرصے آپ لوگوں نے سیاست میں آلو چھولے بیچے نہیں دیکھیں ہم لوگ کسی کو جس طرح کی یہ زبان یا دھرنے یا ملک بند کرنا اس قسم کی زبان اور تعلق نا پاکستان پی پس پارٹی کو آتا ہے اور یقیناً گھر جانے کا ان کی باری ہے ان کے اپنے مو سے جو کہہوے الفاظ ہیں جو انہوں نے کچھ اگر کچھ کیاوا ہوتا ہے انہوں نے تو مجھے بتائیں پی ڈی ایم کی ضرورت پیش نہ آتی اگر انہوں نے عوام کے لئے کچھ کیا ہوتا محمد علی تو ضرورت ہی پیش نہ آتی عوام یقیناً ان کے پیچھے ہوتے ہیں عوام کہتے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ تبدیلی سرکار بہت اچھا کر رہی ہے اور اب آپ کے سامنے عوام ہم آپ سب کا کیا حال ہے چلیں ٹھیک ہے رزاک باجوا ساب سے پوچھ لیتے ہیں حال تو ویسے بہت برا ہے رزاک بھائی اور پھر اس طرح کا سٹیٹمنٹ آ جانا ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت ملی ہے پہلے بریف کر دینا چاہیے تھا سری یہ پاکستان واحد ملتی رہ گیا جس میں اقتدار کے اندر لوگ آگے انٹرنشپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی بھائی میں سب سے پہلے تو آج اپنے اس دعوے کو دھورا رہا ہوں جو میں ہمیشہ آپ کے چینل پر کہتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے پی ڈی ایم کی صفوں سے پیپلس پارٹی نکلے گی اور آصف علی زرداری کبھی گھٹے کا سودا نہیں کرتے میں نے دو سے تین پروگرام میں کہا لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھی تھے دیگر پیپلس پارٹی کے وہ نہیں مان رہے تھے آج جو پی ڈی ایم کا حشر ہو گیا ہے پیپلس پارٹی نے صاف جواب دے دیا اور انہوں نے بھی پریس کارفز کی وہ میرے دعوے کو انہوں نے سچ ثابت کر دیا پی ڈی ایم تو ہو گئی انہلا میں راجحون وہ تو ختم ہو گئی آج دفن ہو گئی ہے پی ڈی ایم اب رہ گئی ہیں ہماری جو نون لی کی قائم مقام سروراہ ہیں مریم نوائے صاحب انہوں نے جا کے بے نظیر صاحبہ کی قبر پہ پھول بھی چڑھا دیئے تالیاں بھی امار لیے اسٹیٹ بھی سجا لیا پیر بھی پکڑ لیے آخر وہی ہوا جو دور نظر سے اسددان یا تجزیہ نکار یا ہمارے جنرلیسٹ کہہ رہے تھے بابا پی پلس پارٹی پی پلس پارٹی اقتدار چھوڑ دے پی پلس پارٹی نے مہترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پر بھی اقتدار لے لیا اور خود چودہ سالوں تک اپنے لیڈر کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی ان کی موت کی کوئی تحقیقات نہیں کی اور کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ مہترمہ بینظیر صاحبہ میں ارزیہ کروں بات بات دراصل یہ ہے کہ آج جو کچھ ہونا تھا وہ تو گیا ہو رہا یہ کہ مجھے تجربہ نہیں تھا وہ ایک سچا ایماندار شکش ہے اس کے موہ پر جو باتیں ہیں وہی دل میں نے اس نے ضرور کہا اور اس نے درست کہا اور ہم اس کے ساتھ کریں دیکھیں 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 آپ لوگ اسے کوئی سودا ہو گیا کیا نہیں ہمارے ساتھ تو بہت پرانا سودا ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے وہ جاتے کہیں نہیں ہے پی ٹی آئی کو میں کہتا ہوں میں آج آپ کے چینل پر کہہ رہا پی پلاز پارٹی پی ٹی آئی کی خلاف نہیں جا سکتی اچھا اور اب آبا ان کے پاس ایک بہت بڑا کیک کا ٹکڑا ہے جس کا نام سوبہ سندھ ہے وہ انجھوائے کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے مرہونے منت تو نہیں ہے نہیں وہ درست ہے لیکن ہے کہیں پی ٹی آئی کیا بھی ان پر رحم و کرم ہوں ہے پی ٹی آئی کے رحم و کرم ہے مطلب پسے پردہ چارٹر میں سچا کھرا آج بھی ہوں مطلب پسے پردہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے نا دونوں جماعتوں گیا ہمیں نہیں چھو رہا ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے یہ چلتا ہے یہ پی پلاز پارٹی وضاحتیں کرتی رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی پلاز پارٹی نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے کرنا تھا اچھا اور آج اپوزیشن نام کے لئے چیز ختم ہوگی نون لیگ بھی الیکشن لڑے گی ارے بابا آپ تو اسطیفہ دینے جا رہے ہو کیا کہتے ہو آپ کہتے ہو کول اور فیل میں کتنا تضاعت ہے کہتے کیا ہو کرتے کیا ہو اچھا یعنی جھوٹ جھوٹ عوام کو جھوٹ بولا ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے ہم اسطیفہ دے دیں گے ہم اس پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے تو بابا اب تو موقع تھا نا کبھی اکتیس دسمبر کبھی اکتیس جنوری آپ نے تو اکتیس دسمبر کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنے آپ کو الگ کر لیا سب کوئی نہ کوئی بوکلاہٹ تو تھی نا کہیں نہ گئی خاجہ حاصل صاحب کی گرفتاری ہو یا کسی بھی رہنما کی گرفتاری ہو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں بریف نہیں کیا گیا سب کمنٹی میں بریفنگ نہیں ملی آپ لوگوں دیکھیں دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا میں دوبارہ سے کہوں گا کہ وہ بالکل سچے انسان ہیں وہ سیدھے سادھے انسان ہیں انہیں جو بریفنگ دی گئی تھی وہ انہوں نے بتا دی جو نہیں دی گئی وہ بھی انہوں نے بتا دی مطلب بریفنگ دی گئی تھی اقتدار سے پہلے پہلے پتہ کھا نا پہلے پتہ کھا نا کہ سلیکٹیب وزیراعظم بنوں گا پرائم منسٹر بننے کے بات دی جاتی ہے پہلے کون دے گا پرائم منسٹر صاحب کو کہے نہیں ایک بار ایک چیزیں نکتے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہیں گے ہمیں بریفنگ کیا گیا ہم پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے ہیں ہمیں نجبہ نہیں تھا درست کا یہ پرائم منسٹر صاحب نے درست کا سر انٹلشپ کرنے آئے تھے آپ اقتدار میں نہیں سیکھنے آئے تھے نہیں نہیں اب سیکھ لیا ہم نے دو سالوں میں اب سکھا رہے ہیں اچھا اب تو سکھا رہے ہیں آپ دیکھیں نا جو سیکھے سکھا ہیں وہ کیسے دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کبھی جڑ جاتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی شاید گیارہ جماتے ہیں نو کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا وہ ایک شیرپاو گروپ ہے نورانی صاحب کا بھی گروپ ہے اور اس طرح کر کے وہ کوئی بقایہ جو میجر پارٹیاں تھی وہ تو آج ختم ہو گئی ہیں وہ پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں جو انہیں پی ڈی ایم کا حصہ بن کر انہوں نے بڑی آس امید لگا رکھی تھی کہ شاید یہ اپنے قدموں اب مولانا فضل رحمان صاحب دیکھیں ان کے ساتھ کیسے دو ہاتھ ہوئے پہلے بڑوں نے کی اب چھوٹوں نے کر دی یعنی مولانا صاحب اتنے سینئر سیاست دان ہو کر کبھی بڑوں کے ہاتھوں کھیلتے رہیں ابھی بچوں کے ہاتھوں اور چلیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یہ ہے اپوزیشن کا حال یہ اپوزیشن ہماری حکومت کو گرائیں گے اسطیفے دیں گے اب انہوں نے نیا بات کہنی شروع کر دیا کہ اب ہم پارلیمنٹ کی طرف دھرنا دینے جا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کریں گے خیر چلے آگے بندوں محمد معروف لون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مروف میں کیا لگ رہا ہے سر اپوزیشن کی حالت دیکھیں تو کہتے ہیں یہ حکومت گرائے گی اور حکومت کی حالت دیکھیں تو کہتے ہیں یہ حکومت ملک چلائے گی سمجھ نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت بھی ریاض شیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے تو جیسے کہ رزاق بھئی نے بات کی آپ نے کہا کہ عمران خان نے کہا پہلے مجھے بریفنگ کرنا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے نواز شریف بھی حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ڈیڑھ سال حکومت میں نے کی مجھے بھی علم پتہ نہیں چلا کہ ڈیڑھ سال بعد مجھے پتہ چلا کہ بھائی کس طرح نظام دو عمران خان بائیس سال جدوجہت کر کے یہاں پہ پہنچ ہے میں اس دن کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان خود اماندار ہے ہم نے عمران خان کی امانداری کو نہیں دیکھنا ہم نے ملک کو دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک میں جو انہوں نے اس وقت ٹھیک کرونا ہے ملک میں بہت سارے ایشیوز ہیں جس پہ یہ پی ٹی ایم نے انہوں نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے پی ٹی ایم کو جلسے کرنے کی آلانکہ کرونا میں تو یہ علاوی نہیں ہے کہ بھائی آپ دس پانچ آر دس بندوں سو پر باقی کہیں پہ بھی اس ملک میں قانونی ادارے جو ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آتے جس کی لاتھی اس کی بہن سے آج جس کے پاس لٹھی ہے تو بحث اس کی ہے یہاں پہ کوئی کانون کوئی چیز نہیں ہے آپ کسی غریب کے جا کے دیکھ لیں آٹھ بجے دکانیں ڈنڈے کے زور پر بند کروا دیتے ہیں یہاں پہ ہزاروں کا مجمعہ ہزاروں کا مجمعہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ قانونی ادارے جو ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں عدالتیں کہاں ہوتی ہیں یہاں اس ملک میں کچھ نہیں ہونے والا یہاں صرف عوام کو بے حقوق بنایا جاتے ہیں صرف عوام کے ساتھ کھیلا جاتے ہیں ہر الیکشن کے بعد جانسہ پرگرام لے کر آ جاتے ہیں پھر لوگوں کو سڑکوں پہ اس طرح کے عمران خان آئے ہیں ٹھیک ہے پہلی اگنتوں نے دو تین تین بارییں لیے اب پانچ سال اس کو بھی پورے کرنے دیں اس کو بھی دیکھ لیں پانچ سال یہ پورے کریں جو انہوں نے وعدے کیے تھے جو پہلے انہوں نے کہا تھا ان میں سے تو مجھے ابھی پچاس فیصد کیا پچاس فیصد بھی پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے کھنچنیو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے آج سوالات زیادہ ہیں کیونکہ رزاق باجوا صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پسے پردہ کچھ اور کچھ معاملات ہیں اچھی کی ریپورٹ ہے اوکی کی ریپورٹ ہے ایک بریک کے بعد واپس آگا ویلگم اک نازیم پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے اٹیم مسارت نیازی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اتھی کلیر کرنے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ویسے ہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیک اور جتنے لوگ اس میں بیٹھے میں باروے کھلاڑی کی نہیں سنیں گے اور مولانا فضل رحمان صاحب باروے کھلاڑی ہیں آپ لوگ نے نہیں سنی ان کی مولانا فضل رحمان صاحب باروے کھلاڑی ہو یا کوئی بھی ہو وہ لیڈر ہیں وہ قائد ہیں اچھا تو یقیناً ان کی حیثیت ہے تو لیڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں تو بڑی بیمائنی سی باتیں ہیں باروے کھلاڑی ہے یہ سیاستدان ہے اس طرح سے نہ کہا جائے کہ اگر آج وہ اقتدار میں نہیں ہے ہم ان کے لیے ارفاز کہیں اور خان صاحب اگر اقتدار میں ہیں تو ناؤزباللہ انہیں سچا اور صادق اور امیر اور پرشتہ اور نما کہہ دیا جائی یہ بات ہے سپریم کورڈ نے کہا ہے سپریم کورڈ نے کہا ہے توہین عدالت ہو جائے گی اگر آپ سپریم کورڈ کے لئے سپریم کورڈ کی بات کریں گے اگر آپ نے میں نے ان کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا تو بیسی بھی جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ جو رہا ٹائنڈہ فیچ ہو جائے گی جی چلیں جی سر چواب دینا پسند کریں گے میرا حال ہے کہ اگر ہمارے لوگوں میں بھی کوئی اس طرح کے کریپ لوگ موجود ہیں تو بلکل پکڑنا چاہیے کیوں نہیں پکڑنا چاہیے لیکن سر نائب اس آنکھ سے کانا کیوں ہے جانا سارے حکومت یہ راکیم بیٹے رہے ہیں تو کریں نا اپوزیشن کا کام ہے چیلنج کریں تو گورنمنٹ کا نام سونا یہ بھی مجھا نہیں گیا چیلنج کریں کہ جناب یہ اپنے لوگوں کو نہیں پکڑ رہا ادارہ تو کریں نا یہ کیوں نہیں جاتے ادارہ اپنے لوگوں کو نہیں پکڑ رہا کہنے کی پر حکومتی جماعت کو نہیں پکڑ رہا آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کیوں نہیں جاتی کیوں نہیں جاتی جا کے چیلنج کریں سپریم کورڈ آئی کورڈ میں کہ جناب نیب کا ادارہ چلے میرے پاس بھی یہ سوال موجود تھا ویسے کہ آپ لوگ جاتے کیوں نہیں ہیں کسی متعلقہ فورم کے اوپر ایک اپلیکیشن تو جاگے لگائے آپ لوگ بولتے ہیں چونتیس جو نکات ہیں نیب کے وہ بند کر دو ایک اور اب تک کی کرپشن ماف کر دو نہیں دیکھیں محمد علی میں ایک بھائی بتاؤں میرے بھائی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کو آپ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اپوزیشن والے کہیں کہ آپ گورنمنٹ کے لوگوں کو نمائندہ لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو نیب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ پر ہاتھ ڈالیں گے تو ان کی گورنمنٹ تو ویسے یہ تو بہتراف کر چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج اس طرح سے خواجہ صاحب کو انتقامی طور پر انتقامی کاروائی کے سلسلے میں جو نیب پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے تو اس بی ٹیم جب چاہتی ہے انتقامی کاروائی کر دیتی ہے وہ انتقامی کاروائی ان کو اپنوں میں نظر کی نہیں ہوتی اپنوں پر ہاتھ ڈالنے میں ان کو کیا تکلیف ہے ویسے تو کہتے ہیں جی ہم تحریک انصاف ہیں جبکہ میں سمجھتی ہوں تحریکیں برائی ہیں یہ اگر تحریک انصاف ہوتے تحریک انصاف والے ہوتے تو اپنے لوگوں کی طرف ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا پھر اندے ہو جاتے ہیں یہ لوگ اور اپوزیشن کی طرف بڑھ چڑھ کے بڑھ کے مارتے ہیں تو یہ چیز دوہرہ میار نہ رکھیں آپ بالکل جو شخص غلط ہے اور کرپت ہے اس کے پر ہاتھ ڈالیں ہمیں کوئی ایشیوز نہیں ہیں دیکھیں 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 اگر ختم کرنے تھے یا نیپ کو ہم نے اس وقت ختم کرنا دیکھیں اگر مل کر بنائیے دونوں پارٹیوں نے بنائیے تو دونوں پارٹیوں نے کم از کم میں دونوں پارٹیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں پاکستان پیپرز پارٹی کا موکب بیان کر رہی ہوں پاکستان پیپرز پارٹی نے کسی سیاسی شخص کو آج تک نہ گرفتار کیے نا کسی طرح کی جو آپ کے ٹھیکیداری نظام چل رہا ہے رن ایپ کا وہ ٹھیکیداری نظام پیپلس پارٹی نے نہیں چلایا کبھی بھی کھاؤ اور کماؤ نہ آپ پکڑے نہ ہم پکڑے چھوڑے پکڑے پکڑے پکڑا نا ایک سو بائیس عرب پکڑے نا ایک سو بائیس عرب کا یہ کرونا کے دعا نہیں جو لوگوں کو دے رہے تھے ریلیو سا ایک سو بائیس عرب جوں سے لاغو گر دیئے پیپلس پارٹی نے آپ کو پیپلسپارٹی shampoo تو انہوں کو یہ اپوزیشن کتنا بڑا ظلم کر دیا ایک گھنٹہ پڑے استعمال کریں جی ایک گھنٹہ حنہ پہكڑ моя آپ کو ایسا کہدے ہیں جیسے خان صاحب میں ہلی کپٹر نہیں بیج دیا بھائی ہلی کپٹر میں کو ام اے اور ام پی او ڈوڈو کے لاتا رہا ہو گئی وہ چیزیں نظر آئی وہ بھی نظر آئی آپ کو وہ تو اپنے ہیں اپنے ہلی کپٹر کو استعمال کر کے کوئی جو ہے وہ غلط کام کیا جرم بتاتے ہیں یہ خان صاحب کے اوپر کیا ہے اچھا ایک منع فارن فرنڈنگ جو بند کر دیا ایک منع فارن فرنڈنگ جرم نہیں ہے جو بند کر دیا وہ تو ظلم انا سکتا ہے اعتصاب ہی نہیں ہوگا صبح اندر نہیں ہے اعتصاب کیا وہاں اعتصاب کمیشن بند کر دیا اعتصاب کمیشن اگر بند کیا ہے وہ ایک کو فائدہ ہو رہا ہے نا دیکھیں نی اگر اگر ہم نے اسٹریلے لیا میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں پیارہ جماعتوں کا اتحاد جائے نا بھائی ادارہ بجائی کسی اتھانے میں انہوں نے اتصاب ادارہ بند کر دیا یہ ایسا جو صاحب ایک اپلیکیشن لے لے لو اچھا تو مطلب یہ بھی اپوزیشن ہی کرے سب کچھ اپوزیشن کرے اگر ہم آنس کا اعتصاب کی تحریک انصاف ہے امریکہ ناانصافی ہے ایسا نہیں بلکل تحریک انصاف ہے اور الحمدللہ وہ انصاف کر رہی تو چیخیں نکل رہی ہیں سونامے نہیں بدنامے نہیں یہ چور کیوں چلا رہے ہیں اعتصاب مان لیا آپ لوگ ہی کر رہے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ادارہ کر رہے ہیں خان صاحب کہتے تھے کہ میں اداروں کو انڈپینڈنٹ کروں گا تاکہ وہ نہ امیر کو چھوڑے نہ غریب کو چھوڑے صرف اپنے لوگوں کو چھوڑے مارو بھائی سر میں چاہوں گا کومنٹ کرنا سر نیب کا کردار کافی مشکو ہو گیا لوگ کہتے ہیں حکومت کو نہیں پکڑتے کوئی کہتا ہے کہ جی نیب جو بی ٹیم ہے کوئی کہتا ہے نیب اور معیشہ دیکھ ساتھ نہیں چل سکتے کیا لگتا ہے نیب یہ تو بالکل یہ غلط ہے کہ مجھے پکڑا جائے تو میں کہوں کہ نیب غلط ہے اگر ایسی کوئی کیسے ہیں یا جانگیر ترین پر یا کسی پر بھی ہیں تو نیب کا کام ہے جو طریقہ کار ہے وہ قانونی طریقے سے کریں گے یہاں پہ اس ملک میں یہاں پہ جس کا زور ہے ابھی میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ پی ٹیم بنا کیوں آج تک میں میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے ان سے بھی کس لیے بنا اس کا مقصد کیا ہے عدمی ہے عمران خان پہ ملک نوٹنے کا الزام ہے عمران خان پہ کیا چیز ہے جو آپ نے پیڑے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹ ہو کر آیا الیکٹر ہے سیلیکٹر ہے کچھ بھی ہے عوام نے ووٹ دیئے وہ عقومت میں پانچ سال تین تین بارییں لیئے پی پرس پارٹی نے مسلم جی قنون نے اس وقت عمران خان نے جب دھرنا دیا تو پی پرس پارٹی نے نواز شریف کا ساتھ دیا اس کے بعد میں ایک چیز پہ کہوں گا کہ جب عمران خان صاحب نے سپیچ میں نے ان کی سن رہا تھا ویسے میں سنتا سب کیوں تو اس نے کہا تھا کہ جس وقت میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو بہت مشہور اس کا ڈائیٹر ہے یہ سارے اگھٹھی ہو جائیں گے تو یہ یاران پارٹی ہے ایک پارٹی ہو سمجھ میں آئے کہ مسلم جی قنون ہے وہ دھرنا دے رہی ہے یاران پارٹیاں دھرنا دینے کے بعد بھی اس کو چور ڈیکلیئر نہیں کر سکتے تو کس لیے یہ عوام کو مار رہے ہیں سڑکوں پہ آ رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کس لیے آ رہے ہیں اچھا وہ سیلیکٹڈ ہے پہلے کوز انواز شریف کو کون لے کر آیا تھا جنرلزیہ لے کر آیا تھا اچھا ہر پارٹی میں میں یہ نہیں کہتا کہ اب اپنے دارے کو بھٹو صاحب کو ایو خان لے کر آئے ہیں ہر جو بھی پارٹی ہے کوئی نہ کوئی لے کر آتا ہے ان کو اچھا جب یہ تھے نون لیگ والے پی برنس پارٹی والے یا آپ پی ٹی آئی والے اس وقت نہ کوئی دھرنے ہوتے تھے نہ حکومت گرانے کی باتیں ہوتی تھیں اس وقت نون لیگ والے زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گسیڑ رہے تھے زرداری صاحب کہتا تھا کہ اگر میں نواز شریف صاحب سے اتحاد کر دوں اس سے بڑا چور تو میں نے دنیا میں نہیں یہ استغفراللہ پڑھ رہا تھا آج یہ سارے یاران کے یاران کس لیے اگٹھے ہیں پہلے تو قوم کو یہ کلیر کرے نا کہ بھائی عمران خان چور ہے اس نے ملک بیچ ہے ملک میں کرپشن کی ہے اس نے یہ کی ہے وہ کچھ نہیں ہے دیکھیں عمران خان صاحب پہ تو کوئی الزام آئی نہیں رہا نا آج اس پر آئے جانگیر ترین صاحب پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اداروں کو پہ آ رہا ہے وہ اداروں کا کام ہے عمران خان کا نہیں ہاں عمران خان رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر عوام کا کام ہے عوام یہ صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یاران پارٹیاں گٹی ہوئے سرررہ منسٹر صاحب ایک بات کا یہ بھی اعتراف کر چکے میرے بہنوئی کا گھر خالی نہیں ہوا تو میں نے آئی جی روانہ کر دیا تو کسی صاحب سرر یہاں پہ انہوں نے اپنی بے بسی کہا انہوں نے اپنی بے بسی کے ظاہر میں بہتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کئی لوگوں کے گھروں پہ قبض ہے میں آپ کو نشان دیکھ رہا ہوں گا چلیں میرے ساتھ خالی کروائیں یہاں پہ پولیس بکتی ہے یہاں پہ پجاب میں نہیں ہے پورے پاکستان میں یہ خالی میں سندھ کی بات نہیں کرتا پورے پاکستان میں پہلے سب سے پہلے اداروں کو ٹھیک کرنے حکومت کچھ بولتی ہے تو لوگ بولتے ہیں بغزے سندھ رہیں گے خالی بات کی نہیں سر میں سندھ کی نہیں بات کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے جو ادارے ان کو ٹھیک کرنے ہیں ٹھیک ہے عمران خان آئے میں اب ساری چیزیں میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں عمران خان جب یہ جو پانچ سال اس کو پورے کرنے دیں نا پانچ سال اس کو دیکھیں گے انہوں نے ادارے ٹھیک کرنے ہیں انہوں نے کہا تھا میں ادارے ٹھیک کروں گا اب ان کو دس پہلے پہلے عوام کے مدردین پی بریس پارٹی انہوں نے لے گیا مولانا صاحب جسد تھے نا گھومتوں میں تھے ٹھیک ہے اس وقت عوام کا خیال نہیں تھا کہ بھائی عوام ہمارے ملوک کو دیکھنا ہے اس وقت یہ اپنے ملوک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک کرونا ہے اوپر سے عوام کو سڑکوں پہ لے آ رہے ہیں اس وقت لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں جی جی خودکوشیاں کر رہے ہیں تو اس نے کہا ہم کیا کر سکتے وہ ملوک کا وزیراعظم میں وہ نہیں کرے گا اس طرح کے سٹیٹمنٹ لوگو زیب دیتا ہے نہیں بالکل نہیں دیتا میں بالکل اس طرح کی نہیں چلیں ٹھیک ہے میں جاؤں گا کومنٹ کرنا ذرا اس کی اوپر دیکھیں جو لون صاحب ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جی وزیراعظم صاحب پہ تو کوئی ایلیگیشنز نہیں ہیں تو دیکھیں جو ان کی کابینہ ہے وہ پوری سونامی اور بدنامی میں ڈوبی بھی کابینہ ہے اور سب پہ ایلیگیشنز بھی ہیں اور انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا دوسرا یہ دیکھیں میں نے آپ کو مجھے انٹرپ نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے قصیدے میرا بھائی پڑڑا پی ٹی آئی کے تو مجھے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ ان پچیس ماہ کے اندر پھر بھی پرانی بات ریپیٹ ہو جاتی کہ پچیس ماہ کے اندر خود بتا رہے ہیں کہ میں بیلڈر ہوں اگر بیلڈر صاحب ہیں تو یہ بھی بیلڈر ہونے کے ناتے کیلکولیشن کر لیں کہ پچیس ماہ کے اندر پچیس لاکھ گھرکان چلے گئے پھر ایک وزیر آزم صاحب اگر ہیں کیونکہ سیلیکٹڈ ہے میرا جو چیئرمن کہتا ہے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر اگر دیکھیں اس طرح میں آپ کو ٹپ نہیں کیا اگر دیکھیں اس طرح کی بات ہے تو ایک وزیر آزم کو کیا زیب دیتا ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا میری بین یا بین ہوئی کے پلوٹ پہ اگر آئی جی نے اس کو واپس نہیں دلا سکے تو میں اگر وہ فارغ کر سکتے مطلب ایک آپ کا کام نہیں ہو تو آپ اس کو فارغ کر رہے ہیں اس چیز کا اطراف کر رہے ہیں تو نکمے و ماہل تو آپ ہیں نا آپ یعنی اپنا کام نہ ہونے پر آپ آئی جی کو فارغ کر رہے ہیں تو یہ کونسا دیلی کا کار ہوا بھائی آپ تو اس کا مطلب ہے خود بھی برائے رات پھر کہتے ہیں میرا لوگ میں کہنا نہیں مانتے آپ کا اگر کہنا نہ مانتے تو آئی جی کو آپ چھٹی کرواتے ہیں صحیح تو ناہلیہ دیمکی ہے چلے سر میں تو ہسی رہا ہوں کہ یہ آپ ہستے ہی رہیں گے کسیدے نہیں پڑ رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کابینہ میں پی ٹی آئی کی جو گمت تو اس کے باقی وزراء جو ہیں کرپٹ ہوں گے چور ہوں گے میں نہیں کیا رہا میں امران سرٹیفائیڈ ہے نا جتنی یارہ کمیشن کی ریپورٹ کا آگئی سرٹیفائیڈ ہے نا یارہ پارٹی ہیں جو گھٹھی ہوئی ہیں یارہ پارٹی ہیں وہ کیا کہ امران خان استیفہ دے اس پہ گھٹھی ہوئی ہیں نا تو ناہلیہ ہے نا اس کی ناہلیہ ہے امران کو تباہ و برباد کر دی وہ کہے کرپٹ ہے امران خان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے کچھ آپ نے کہا ہے بلکل فارن فنڈنگ ہے اس پہ کروائے ہلی کپٹر ہے اس پہ کروائی کو نہیں کروکتے ہیں خان صاحب نے ہلی کپٹر لگتا ہے کسی اور ملک کو بیج دیا بیج نہیں دیا ہے ایک گھنٹہ بیڑنگ ہے فارن فنڈنگ کا ہلی کپٹر استعمال کرتا ہے بلاول بلاول بھنڈو بلاول بھنڈو بلاول بھنڈو اس پاکشکان کا سب سے بڑھ تو آپ کو کیا تکلیف ہے وہ چیئر میں نے وہ کرے گا آپ کو تکلیف کیا ہے وہ چیئر میں نے وہ کرے گا آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے بارش ہوگی پانی آئے گا تو آئے گا تمہیں تکلیف کپٹی انڈو کو آپ کلو پر تول دیتے ہو جرمنی کا بارل جائنا ہم نے جاپان سے نہیں ملوایا جہالت کیا دیں مرسم جو ہم نے آٹھ نہیں کی ہے یہ جہالت کیا دیں گی یہ جہالت کیا دیں گے آپ کو چالیس رویہ درجہ نے ہے ازاق صاحب دیکھیں وہ انسان ہے کچھ نہیں پسنا ہے کچھ نہیں پتا انجوائے کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں دو ڈائی سام سے آپ انجوائے کر رہے ہیں میں مسار صاحب صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی میں نے سون لی آپ کی باغ گیارہ پارٹیاں گھٹی کسی ہوئی لاؤن صاحب میں نے سون لی سب کو بتائیں گیارہ پارٹیاں کیوں گھٹی ہوئی ہیں کس بات پر صفحہ دے دیں مجھے یہ بتا دیں بس آپ بتا دیں کس بات پر چاہوں گا آپ کریپشن کو کیوں روک رہے ہیں حصل میں دو دو لوگ آپ نے بٹھا رہے ہیں میں پارٹی کا نہیں ہوں میں صرف سوال کرواتے میں کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہوں میں کسی پارٹی میں ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا ادھر دیکھیں یہ گیارہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کٹھی ہوئی ہیں دس رہ گئی ہیں دس رہ گئی ہیں سر دس میں میں کہا رہا ہوں ان کو بولنے دیں پلیز ان کو بہت شوق کرو بولنے دیں آپ ان کو بولنے دیں بچارے شیسی صاحب دس منٹ ہوئے ہیں چلے ان کو بات کرنے چلے بتا دیں آپ دس کے بات دیں امران خان صاحب کس بات پر استیفت آپ صرف پوچھ کے کروں گی آپ کون ہوتے ہیں کہ میں آپ صرف پوچھ کے کروں دس اور گیارہ ہیں اچھا ایک نکل چکلی آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں مانا کل فیصلہ ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں اچھا مسلط نیازی صاحب میں چاہوں گا ذرا بتا دیں آپ کے پرائیم انیسس آپ کس بات پر استیفہ دیں باس آپ بی آٹی پہ دیں استیفہ ہیلیکوپٹر پہ دیں چھیک ہے فارن فنڈنگ پہ دیں صحیح آٹا پہ دیں چینی چوری پہ دیں یہ سب کامیمان خان صاحب نہیں کی ہیں ایک انہی کی گورنمنٹ کے اس میں ہوتے ہیں اچھا ایک سو بائیس ارب کو جو نا ٹھیکہ لگایا جب کرونا کے اندر اس کو آئیل کو پوچھ رہی تھا اکوپٹرول کو وہ آپ اگر پرچیس کرتے تو کیا تھا جی وہ ایک سو بائیس ارب کو جو لگایا ٹھیکہ عوام کو ان چیزوں کو حساب دے اور پھر ایک کروڑ نوکڑیاں اس سے فارق کر دیا آپ نے آچھا آپ نہیں فارق کیا نا اسی کو گورنمنٹ نے کیا نا میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا صحیح پھر دوسرا یہ کہ اس وقت تک آپ نے پچاس لاکھ گھر دے دے پچیس لاکھ گھر دے دے آچھا چلیں سر بتا دیں سر یہ کار کر دے گی انہوں نے ٹھائی سال کی بتا دی اپریس پارٹی کا روٹی کپڑا مکان دے دیا آچھا دے دیا عوام کو عمران خان نے آئے پانچ سال پورے کریں سن لے نا سر سن لے نہیں میں پی ٹی آئی نہیں آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں جو حقیقت ہے وہ بات کر رہا پانچ سال اس کو گمت بوری کرنے لے پانچ سال بعد عوام اسے پوچھے گی ووٹ کے ذریعے پوچھے گی کہ آپ نے پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکری یہ جتنے آپ نے کیے تھے یہ کیے آئے ہوئے اس کو ابھی ڈائی سال مکمل نہیں ہوئے وہ گھر بھی دے دے نوکریوں بھی دے دے یہ چاہتے ہیں جس طرح عاصف علی زرداری صاحب نے ماشاءاللہ چودہ سال سے ایک پرچی پر پہلے تو پارٹی پہ قبضہ کیا اور سندھ پہ قبضہ اس طرح کی طرز کی سیاست عمران خان نہیں کر سکتا نہ ہم پی ٹی آئی والے کر سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اقتدار کا یہ ٹکڑا جب تک ان کے پاس ہے یہ کئی نہیں جاتے یہ سندھ گورنمنٹ جب تک ان کے پاس ہے یہ بلکل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے یہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے یہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے سب کے ساتھ ہیں سندھ گورنمنٹ نہ لو ان سے یہ سب کے ساتھ ہیں تو آپ لوگ سندھ گورنمنٹ لینے کا ان سے ارادہ بھی نہیں رکھتے یہ میرے خالے کہ یہ خود جس طرح چلا رہے ہیں اور آئندہ تو انچہالا یہ آئیں گے نہیں آئندہ تو سندھ کی عوام صحیح معنی میں سندھ کے حوالے سے تنی بات کر رہے ہیں سندھ کے حوالے سے جتنی باتیں آپ لوگ کرتے تھے ایک پہ بھی ایمپلیمنٹ آپ لوگوں نے نہیں کیا مطلب صحیح معنی میں شیر آیا شیر آیا جب اصل میں شیر آ جائے گا آرہے ہیں آپ بخان صاحب آرہے ہیں میرپرخواست سے دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں دو جنوری سے اور اب انہوں نے کنٹینیوز سندھ سے تعلق رکھنا ہے حدراباد جا رہے ہیں میرپرخواست جا رہے ہیں اب نہیں نہیں اب ظاہر ہے ملک چلانا ہے پرائم منشٹر ہے پرائم منشٹر ہے اب انہوں نے انشاءاللہ سندھ پر بلکل فوکس کر لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اپی پلس پارٹی کو جواب دینا پڑے گا پرائم منشٹر صاحب آرہے ہیں تمام احسابات میں جواب دینا پڑے گا پرائم منشٹر صاحب جواب لینے آئے ہیں نہیں نہیں جو انہوں نے لوٹ ماری کی ہے جو کرپشن انہوں نے چودہ سالوں سے تو ایک ثابت تو کرنا ہے نا سر سارے جیلوں میں پڑے ہوئے سارے زمانتوں پر ہیں سب کے نام نیماز مجھے ایک پلس پارٹی میں بتا دیں جی کلیئر فلانا ہے نیماز کے حوالے سے ججز کے نیماز بھی بتا دیں نا سر سارے آپ ان کے ایجوکیشن منشٹر دیکھیں وزیر داخلہ کو دیکھیں ایک آٹھ آٹھ کے لیے زمانتوں پر بیٹھیں نیماز اٹھا کے لیے لے لے لیے لیے نیماز ثابت کرتے ہیں اس کے بعد داری بن کر دے جی کون سا ایجوکیشن منشٹر جو رہے زمانت میں بتا دیں یہ جو ان سے پہلے تھے کون ایجوکیشن منشٹر زمانتوں پر آپ کا سپیکر ایجوکیشن منشٹر لیتے ہیں آپ کا سپیکر جو ہے سارے زمانتوں پر ہیں ان کا جو سیال صاحب ہے وہ زمانتوں پر ایک ایک دن کی زمانت لے رہے ہیں جا کے کوٹوں میں یار شرم سے ڈوب مریں یہ اور یہ لو کہتے ہیں سندھ کو انہوں نے بیڑا غرق کر دی اور تم نے پاکستان میں بھول کھلا دی ہے کیا سندھ کا حال کیا ہے تم نے اور کسے فخر سے آپ ان کا دیفنس کرتے ہیں چوڑوں کا دیفنس کرتی ہیں چوڑوں کا دیفنس کرتے ہیں سب سے بڑا چور یہی ہے کب سے کم یہ تو سوچو کہ ہم نے دلیور کیا کیا ہے سندھوے آپ نے کیا دلیور کر دیا کپک میں ساتھ سال میں کیا دلیور کیا آپ نے کپک میں کپک تو بند چکا ہے کپک میں تو تین سری بار بھی گورنمنٹ ہماری آرہی ہے آئی نا آپ کے ساتھ ایک جنرل کانسول نہیں ہے اور یہاں میں تمہارا ایک جنرل کانسول نہیں ہے آپ کی چھٹی ہو گئی ہے آپ کی حجت کی ہوگی لوگ جھتے مانے گی تم لوگ جھتے مانے گی لوگ اب آجانا آپ کے پاس اب آپ کے پاس جاؤ سندھ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ پاکستان میں ہوں گے پپلز پارٹی ہوں نہیں پپلز پارٹی کی بھی دوسرہ دی یہی وجہ ہے پرائیم نشن صاحب کی سندھ آنے کی یہی وجہ ہے پھر جھک ماریں گے پھر کوئی جھوٹ مالیں گے پھر کوئی یوٹن ماریں گے انہوں نے کہا کہ پپلز پارٹی کو سندھ دے دو تو وہ کہیں نہیں جائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت میں اور جو پہلے والی فرق کے رہی ہے دیکھیں جی ہمیں سیٹے کم ملی ہیں دوسری بات جتنی پپلز جتنی تحریک انصاف کو سندھ سے سیٹے ملی ابھی تک سندھ میں صاحب چودہ ایمینیز دیئے ابھی تک خالی دوروں سے کام نہیں ہوتا خان صاحب یہاں پہ آگئے خان صاحب پشاور چلے گئے لندن چلے گئے عوام کا حال دیکھیں پہلے جو عوام آپ پانچ سال میں صرف اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پانچ سال ان کو مکمل کرنے دیں پانچ سال بعد عوام خود ہی جواب دے گی جیسے صحیح معلوم ہے جو جواب عوام کی حمد جواب دے گئی یہ قوم اللہ کے حضور سے اس کی عمد کبھی زندگی میں جواب نہیں دیتی یہ وہ قوم ہے چودہ افران بڑی بڑی مشکلیں جیل کے یہ اپنی جگہ پہ ہیں یہ پانچ سال جو انہوں نے وعدی کیے ہیں وہ پانچ سال ان کو دے دیں یہ پانچ سال جانا کہیں بھی نہیں ہے نہ یہ پی ڈی ایم کے دھرنوں سے کہیں جانے ہیں نہ کوئی جلسوں سے جانے ہیں نہ جلسوں سے یہ دھرنوں سے اگمتے گریئے ہیں نہ عمران خان نے اگمت گرائی تھی یہ عوام کو بے حکوف بنانا ہے اور خان صاحب نے جو لوگوں کو باگ دکھائے پانچ سال ان کو مکمل ہونے دے ہم دیکھ لیں گے پانچ سال بعد عوام دیکھ لیں گے اگلے ووٹ کے ذریعے کریں نہیں ہوگا وہ اگر اس قابل نہیں ہوگا اگلے پانچ سال میں نہیں آئے گا اگمت کرنے جب انہوں نے تین تین بار اگمت کی ہے تو عوام ہی نہیں منتخب کیا نہ سندھ میں آپ کام کریں گے پیپرس پارٹی تحریک انصاف والے تو اگلی بار سندھ میں بھی آ جائیں گے پیپرس پارٹی والے کریں گے تو پورے پاکستان میں چلے جائیں گے صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہونا کچھ نہیں ہوتا صرف عوام کے ساتھ بس وہ چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد معروف لون صاحب تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے عدی مسلط نیازی صاحبہ پاکستان پیپرس پارٹی سے اور رضاق باجوا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ موجود تھے آگے آنے والے وقتوں میں جتنی باتیں جمہوریت کے حوالے سے کی جاتی ہیں دوبارہ اپنی بات دہراتا چلوں جمہوریت کہا کس کو جاتا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کو جمہوریت کے مطلب ہی نہیں پتا جمہوریت کہا جاتا ہے جمہور کی منشاہ کو اور جمہور کی منشاہ یہ بالکل نہیں ہے کہ سنتیں تباہ ہو جائیں بیروزگاری بڑھ جائیں لوگ روٹی کو محصور ہو جائیں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئیں آپوزیشن سیاست چمکاتی پھرے حکومت کہتی رہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جمہور کی منشاہ قطن نہیں ہے جمہور کی جو منشاہ ہے ایک دفعہ جمہور کی منشاہ کے اوپر بھرپور پرگرام میں کرنے جا رہا ہوں اور اس میں جمہور کی منشاہ ذرا کھل کر اجاگر ہو جائے گی کہ اس وقت جمہور سوچتی کیا ہے عوام سوچتی کیا ہے عوام چاہتی کیا ہے عوام کو نہیں سننا کہ ڈھائی سال میں پی ٹی آئی نے کیا کیا یا بارہ سالوں کے اندر پیپلز پارٹی نے کیا کیا عوام کو سننا ہے جنابے والا کوئی ایسا منصوبہ لے آئیے جس سے روزگار مل جائے کوئی ایسا منصوبہ لے آئیے جس سے عزت کی دو وقت کی روٹی مل جائے کوئی ایسا منصوبہ لے آئیے جس سے تعلیم کا میار بہتر ہو جائے کوئی ایسا منصوبہ لے آئیے کوئی ایسی پالیسی لیائی ہے کہ تاجر سنتکار ہمارے بھائی جو اس حد تک پریشان ہیں کہ اپنی چابیاں بھیک 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 کے بولتے ہیں کہ ہم لوگ ذہنی سکون میں مبتلا نہیں ہو پا رہے ہیں وہ لوگ ذہنی سکون میں مبتلا ہو جائیں کاروبار بڑے گا روزگار بڑے گا ملک خوشحال ہوگا تو عوام بھی اپنے آسو صاف کرنے کے در پر موجود ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے میزمان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ